علم جعفر میں یا علم حبجت انسان نام کے حساب سے انسان کے لئے کن سا پتر بہتر ہے اس سے پہلے نام کا لکنہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور نمبر نکالنے کے لئے تین راہ تین راستہ درکار ہے ایک نام کی عروف کی جو آوازیں ان کی جم کر کے نمبر نکالا جاتا ہے دوسرا نام کو ہربی فارسی یا اردومی لکھ کے ان کی نمبر نکل کے ان کو جوڑ کے ایک نمبر نکالا جاتا ہے اور تیسرا جو نام زیادہ بلایا جاتا ہے اس کو انگلیش میں لکھ کے اس کی نمبروں کو جم کر کے نمبر نکالا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو نام زیادہ بلایا جائیں اس کا نمبر کس طرح سے نکالا جاتا ہے بہترین یہی ہے کہ پیر مرشد سے نکال دینا یعنی اگر چاہیے ہم آپ کو نام پر پتر نکل کے اور اس میں حضم دھم کر کے آپ کو بیج دیں گے آپ سے پریشانی جادو حصرات تنگ دستی بیروزگاری دور ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی بدل جاتا ہے اور رزق میں زندگی میں دولت میں برکت آ جائے گی اس میں حضم رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینے بسینے سعادات چشت تک پھنچ گئی ہے عدیس شریف میں نقل ہے کہ اس میں حضم کسی کے لوگ کے پاس میں نہیں ہوتے کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا صرف سعادات کی پاس میں سعادات اور جو کہ سینے بسینے پھنچ گئی ہے نو تک ترتیب سے نمبر نو تک ترتیب سے نمبر لکھیں اس کی بعد اے ون بی تو سی دو دی چار ای پنچ ایف چھ جی جی سات اچ آت آئی نو نو بن جائے گی اس کی بعد اے ون بی تو سی دو دی چار این پنچ او چھ پی سات کیو آت آر نو نو بن جائیں گے اس کی بعد اے ون تی تو یو چار وی پنچ دابلیو چھ ایکس سات وی ایت ایک سات وی ایت زیت نو تحریر کر کے سب کو سب کی نمبروں میں تقسیم کریں گے اب جس میرا نام ضریف ہے زیت اے آر آئی ایف زیت کی آت زیت کی آت ایک کی ایک آر کی نو آئی کی نو ایف کو سکس جب ان کو ملائیں گے تو ترتی تری بن جائیں گے اور علم جعفر میں دو نمبر دو نمبر نہیں کرے جاتے بلکہ دو نمبروں کو جور کر ایک نمبر بنایا جاتا ہے تو تین اور تین کو ملائیں گے چھے بنے گا یعنی میرا نام نام کے لکنے پر نام کی احساب سے چھے ہوگا علم جعفر میں جس کی انسان کی نام تمام نمبر ملا کے آخر میں ایک بچے اس کے لئے ہی اپل یعنی میرا نام لکنے پر نام کے احساب سے چھے ہوگا علم جعفر میں جس انسان کی نام تمام نمبر ملا کے آخر میں ایک بچے اس کے لئے ہی اپل اچھا ہوتا ہے اور جس انسان آخر میں دو بچے اس کے لئے نیلم اور اکک جس کے لئے تین بچے اس کے لئے فیروزہ جس کا چار بچے اس کے لئے اپل اور دور نجف اور جس کے لئے پھنچ بچے اس کے لئے یاکوت اور مرجان جس کے لئے چھ بچے بخراچ اور نیلم جس کے لئے سات بچے اس کے لئے فیروزہ یا بخراچ جس کا آت بچے اس کے لئے یمنی عقیق یا اپل جس کے لئے نو بچے اس کے لئے یمنی عقیق بخراچ اپل اور اراب بہتر ہے جس کے لئے میرا سات آتا ہے تو میرے لئے بخراچ اور نیلم بہتر ہے لیکن آپ کی نام کی حساب سے کن سا پتر بہتر ہے ہم آپ کو نکل کے وہ اسم اعظام کے ساتھ دھم کر کے آپ کو بیج دیں گے اور جب اگر آپ کو پسند ہے جو یہ نیچے میں جو واسب نمبر ہے واسب پر میسج کر کے ہم آپ کو آپ کو ریپل آئے جو پتر آپ کے نام کی حساب سے اچھا ہوگا ہم آپ کو بیج دیں گے اور اندوستان میں یا اندوستان کی باہر میں جو ملک آپ چاہیئے ہیں ہم آپ کو بیج دیں گے سیز عریف چشی مودودی سجاد نشین و مسن نشین در گاہ خاجہ قطب الدین مودود چشی جہاں سے سلسلہ چشی شروع ہوا جہاں سے خاجہ غریب نواز مہین و دین چشی اندوستان میں آیا اور خاجہ غریب نواز مہین و دین چشی میرا جد کے تین تھٹ خلیفہ ہے یعنی میرا جد سلسلہ چشی کے فاندیر اور میرا جتنے کے جد ہے اور سب چشی شروع ہوا کی قطب اور مسن نشین اور چشی شروع ہوا کی لہدار اور فاندیر کے جان نشین تھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ